دوستو یہ اوڈیو کلپ اس ہر فین کے لئے ہے جو انڈیا کو سپورٹ کرتا ہے آج انڈیا سیمی فائنل سے باہر ہو گیا ہے بٹ ہم ایسے ہی ہیں ہم سپورٹ کرنا نہیں چھوڑتے گھرے بٹ یار کافی کمیاں تھیں ان پر بات کریں گے کیوں انڈیا ہارا اگر آپ میری بات سے سہمت ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجئے تو دوستو پہلے بات کریں گے کی انہیں نے ٹوس ہارا چلو وہاں ایک انگلینڈ کو پلس پوائنٹ مل گیا تھا کہ ہاں یہاں سی انگلینڈ کے پاس ایک اپر ہینڈ ہے کہ اس نے ٹوس جیت لیا وہی اب گیم کو چلایا کیسے جلانا چاہتا ہے تو انگلینڈ نے بالنگ چوز گیا یار آپ سیمی فائنل کھیل رہے ہو آپ کو پروپر تیار رہنا پڑے گا آپ کی بیٹنگ فرسٹ بھی آ سکتی ہے آپ کی بیٹنگ سیکنڈ بھی آ سکتی ہے چلو کوئی بات نہیں راہول اور روہیت پورے ٹورنمنٹ میں اسی طرح سے نروس نظر آئے ہیں پورے ٹورنمنٹ میں ہوتے گی یار چلو آپ پہ نہیں رن بنتے ہیں یار ایٹ لیش اتنا بولنگ کا ڈیمیز تو مت کرو کہ بھئی آپ بولی زیادہ لے لیتے ہیں یہاں روہیت کی بات کیجئے میری حد سے سائر ٹونٹی سکس رن بنایا ہے انہوں نے ٹونٹی فور بولو کیا سپاس یار یہ کہاں سے میں جتا دیں گے آپ کو یہ بیٹنگ آپ ان چھے اوروں میں کر رہے ہیں جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ چھے اور ہے یہاں رن بنائی ہے آپ آپ کو فیلڈ رسٹکشن نہیں ملے گی کم پلیئر باہر ہوں گے آپ کے لیے بٹ انڈیا تو پاور پلی اپنا لاشٹ کے اوروں میں کھیلتی ہے انڈیا پلیئر لاشٹ کے پانچوں اوروں میں پچاس رن بنا سکتے ہیں فرنٹ کے چھے اوروں میں ان سے 38 رن بن رہے ہیں یہ اس میچ کی کہانی نہیں ہے یہ پورے ٹونٹی منٹ کی کہانی ہے انڈیا ہے ہاں مان لو چھوٹی ٹیموں کے سامنے بنا دیا ہوگا تھوڑا بول سکور تو وہ میں نہیں مانتا پر اس میں بھی انہوں نے ویکٹ تو گوائی ہوں گے اگر آپ چھوٹی ٹیم کے سامنے مان لو چھوٹی تو کوئی ٹیم نہیں ہوتی بھٹی ہے کہ جس نے کم کرکٹ کھلی اس ٹیم کے سامنے آپ ایسے ایکسپوز ہو رہے ہو راہول نہیں کر پا رہے روہیت نہیں کر پا رہے اور یہ بات کیا انہیں پتا نہیں ہوگی انگلینڈ کو کہ بھائی ان کے ٹاپ آرڈر کچھ کرنی رہا ہے ہم یاسن کو اپنے اوور نکال سکتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ انڈیا ہار تو پہلے چھے اوروں میں گئی تھی جہاں پر وہ آڈتیس رن بنائے تھے اور دس اووروں میں سکسٹی ٹو رن تھے صرف انڈیا کے ارے یار اگر انڈین کیپٹن ویسے ہی میچ سٹارٹ ہونے سے پہلے جا کے بٹلر سے بات کرتا نا کہ ہمیں دس اوور تک ویسے رن دے دو آپ سکسٹی ٹو کیوں تو آپ کو منجور ہے تو بٹلر کہتا ہے یار سکسٹی ٹو رن لے لو تم سیونٹی رن لے لو اور آگے کے دس اوور کھیل لو پتا ہے بٹلر کو سکسٹی ٹو رن دس اووروں میں کوئی بھی مائن ہی نہیں رکھتے ہیں دی ٹو انٹی کے اندر یہ جو فرنٹ ٹین اوور ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ جو لاشٹ کے ٹین اوور میں جتنے رن ہے اس میں ہنڈڈ پلس کر لیجے اگر آپ کے پہلے ٹین اوور میں سکسٹی ٹو رن ہے تو آپ ہنڈڈ پلس کر لیجے تو کیوں یار وہ سکسٹی ٹو کیوں ہے وہاں کیوں نہیں ہنڈڈڈ ہو سکتا چلو ایک یہ پوائنٹ تھا کہ ہمارے نہ ہی راہول چل رہے ہیں نہ ہی روہی چل رہے ہیں ہاں روہی تھوڑا سٹرگل کرتے رہے بٹ نہیں کر پائے پھر کافے بولے لے گئے اور ہم سب ہی کہیں گے کہ بھائی ویرات کولی نے بہت اچھا کھیلا ہے بٹ ریالٹی تو یہ ہے ویرات کولی نے بھی آج اتنا اچھا نہیں کھیلا یار اگر آپ میچ کی میری حال سے اٹھارویں انیس میں اور میں وہ آؤٹ ہوئے ہیں اور فورٹی بولو ففٹی رن یار اگر میں انگلینڈ کو کہوں گا کہ بھائی آپ کو لاسٹ کے چالیس بولوں پر پچاس سرن بنانے تو کوئی بڑی بات تو نہیں اگر وہیں سب نے میں بولتا ہوں کہ انڈین ٹیم کی پاس اتنا جباس ٹیلنٹ ہے اس کی کوئی حد نہیں راج پانڈیا نے کتنا تگڑا کھلا بلکل اے ون لگا تھا جب وہاں سے جو سکور سیٹ اپ گوا تھا مجھے لگا تھا کہ بھائی یہ ایک ڈیفینڈیبر ٹوٹل ہے بٹ ایننگ سٹارٹ ہونے سے پہلے یہ دکھارا جاتا کہ پیڈکشن سکور کیا ہے ون ایٹی پلس تھا اور میچ کے اینڈ میں ون سکسٹی اٹ پہ ہم فینش کر رہے ہیں چلو پھر بھی چلو مان لیتے ہیں کہ ہاں اس کو بیٹنگ کی طرف سے اوکے تھا سوریک مان نہیں چلی اور وہ بھی ہر میچ میں نہیں چل سکتے بٹ پہلے سے ہی انہوں نے پلان بنا لیا تھا سوریک مارک ہلاف انگلینڈ ٹیم نے کہ بھائی انہیں سلو بول کریں گے ہم تو اب چلو بولنگ کی طرف موو کرتے ہیں یہ پہلا ہاف تو لگ بگ ہفٹ ہفٹی رہا ہے کہ ہاں انگلینڈ بھی برابر ہی تھا ہم بھی برابر گیم میں تھے اب سیکنڈ ہاف کی بات کرتے ہیں پہلا آور بھونی شکمار نے بٹلر نے تین شوٹ کھیلے آور کے اندر باقی ڈوٹ کری بٹلر نے پہلے ہی من منا لیا تھا کہ میں ہٹ لگاؤں گا اگر لگی تو ٹھیک ہے میں سنگل تو لینے کی سوچ رہا بٹلر نے بٹلر ہیلز نے سنگل کے اوپر تنا جو نہیں ڈالا انہیں شروعات میں پاور ہیٹنگ کری چلو میری خیال سے پہلے آور میں تیرا رن آئے تھے بھونی شکمار کے ہاں مہنگا آور تھا اور بھونی شکمار کے وہ لے بھی نہیں ہے کہ وہ اچھا کرے پھر دوسرا آور آپ نے ڈلو آیا ارشتیپ سے ارشتیپ نے آٹھن دیئے تب وہ ہو گئے تھے ٹونٹی ون رن دو گھروں میں تب آپ نے اگلا آور چلو پھر بھونی شکمار سے کر آیا پھر آپ نے اکشر پٹیل سے کی عور کر آیا اکشر پٹیل کو کیا وہ چھوڑ دیں گے تب ہی ہاں پر بڑی چرچہ چل رہی تھی چہل جیسے پلیئروں کو کیوں نہیں لیا گیا جو کہ رسک سے بولوں کو دونوں طرف موگ کر سکتے ہیں ارے چہل بھی نہیں کچھ کر سکتا جب آپ آپ کو یہ ہی نہیں پتا ہے کہ کس نے کیسے اور ڈال لیں کس ٹیم پر کس کو یوز کرنا ہے یہ آپ پاور پلے میں سپنوں کو کیوں انٹریڈیوز کر رہے ہو جب آپ کے پاس شامی رہا آپ اسے انٹریڈیوز کر لو یار پیسر کو انٹریڈیوز کرو مت کرو سپنر کو انٹریڈیوز پہلے چھے اور میں آپ نے دو اور دو سپنر سے ڈال لیا لیا اس نے دو ہر ایک اور میں ایک چھککہ بکھایا یار ایک اور بھومیشوں کا خرام نکلا آپ نے اس سے دوسرا اور کر آیا اپنے ارشدیپ سے دوسرا اور کیوں نہیں کر آیا چلو ارشدیپ نہیں ٹھیک کر آیا تو شامی کو یوز کر لیتے آپ شامی کو ان تین پلیروں سے اگر آپ چھے اور کراتے میں بولن ڈیفنیٹلی وہاں جہاں سیونٹی رن تھا وہاں تھوڑا کم ہو جاتا سکسٹی ہو جاتا پلس یہ ہوتا کہ آپ ایک رول فولو کرتے چل رہے ہو بٹنے دس اوروں میں تو سارے ویکلپی اپلائی کر لیے تھے اور کہیں پہ بھی نہیں کہیں پہ بھی نہیں جب آپ کی سپینر کی پٹائی ہوئی ہے دو اوروں میں تو آپ تیسرا اور کیوں ڈالا رہے ہو اس کا آپ یہ میچ جیتنا نہیں چاہتے یا آپ یہ چاہتے کہ سپینر کی اور لگ نکل جائے ہم اینڈ میں کور اپ کر لیں گے یا تو ایسا پوسیبل ہی نہیں تھا گیم میں وہ ٹاپ آرڈر کے دو بلے واجے ہیں اگر آپ ان کو یہ سوچو گے کہ بھئی یہ بول نکالیں گے ہم تو اینڈ میں ہم انہیں پکڑ لیں گے وہ نہیں وہ پلیر ہی نہیں ہے وہ پکڑ میں آنے والے ان کو تو آپ کو آؤٹ کرنا پڑے گا تو یہ بات تھی آپ یہ بولوگا کہ یہ سائد پہلی باری پرولم آئی ہے ارے یہ پرولم تو بنگلدیش کے سامنے بھی بن گی تھے انڈیا کی پرولم جہاں یہ روز شرم کو سمجھ نہیں آرہا تھا کہ کس سے اوور کرایا جائے وہ تو حالانکہ وہ ٹیم تھوڑی سی اس مچورٹی سے نہیں کھیلتی اس مچورٹی سے انگلینڈ کھیلتی ہے ورنہ اگر اس دن بھی اگر بیس اوور کا پورا گیم ہوتا تو انڈیا کہیں نہیں تھی اس میچ میں باریش نے تھوڑا سا گیم کو چھوٹا کر دیا اور وہیں ان کے وہ ایک دو پلیئر آؤٹ ہے ان سے ان کے پر دباؤ ہوئی ہے تو یا بلکل بھی سنبھل کے نئے گرگر کے لئے پتہ نہیں کس منٹیلٹی سے کے لئے بلکل نیوز لینڈ جیسے نیوز لینڈ ہاری نا سن فائنل وہ ہاری چلو انہوں نے ٹوس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ جیتا وہ ان کا فیصلہ گلت تھا جب یا نیوز لینڈ کی سٹرنٹ اپنی بولنگ آپ کی سٹرنٹ ہے آپ کی دو بولر سپینر اتنے ورلڈ نمبر ون سپینر مان کے چلئے تو آپ کیوں یا کیوں آپ بیٹنگ چوز کر رہے ہیں جب آپ کس بولنگ پہ آپ کو اتنا کونفیڈنس ہے وہیں چلو آج انگلینڈ کے پکش میں ٹوس تھا تو انگلینڈ نے لی بولنگ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ چیز کرنا ایک ہمارے پاس وہ ویکلپ ہوتا کہ ہمارے پاس ٹارگٹ ہمیں یہ کرنا ہے تو ٹوس جیتنے کے بات بولنگ ہی لینے چاہیے کیونکہ ٹورنمنٹ کافی لمبا ہو چکے کافی میچیں ہر پچ پہ ہو چکے کوئی بھی ایسی پچ نہیں جہاں بھی میچ نہیں ہوئے اور اب جو پچوں کی کنڈیشن ہے وہ لگ بگ دونوں ایننگ میں برابری رہے گی کوئی جیادہ فرق نہیں ڈال سکتی ہو حالانکہ ہاں یہ مان سکتے ہیں پہلے بیٹنگ کرنے والوں کو تھوڑا ٹولم آسکتی ہے باقی سیکنڈینگ میں کوئی ایشو نہیں ہوتا ہے اور اس میچ میں بھی بول بہت اچھا آ رہا تھا سیکنڈینگ میں اپنی ہاف ایننگ کے بعد میں انڈیا کی کافی اچھا بولا رہا تھا بٹ کوئی نہیں یار گلتیوں سے تو سیکھتے ہیں تو گلتی تو کھڑا تھیں انڈیا نے بھار بھی ہو گئی تو اس لیے یار دیکھو ٹی ٹونٹی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دو بندوں کو پورا گیم پکڑ کے رکھنا ہے ارے سب کی اپنے اپنے رول ہونے چاہیے سب کو اپنا اپنا رول نبھانا چاہیے وہاں پر اور چلو یہ بھی ٹھیک تھا کہ کپتان نہیں ڈیسیزن لے پا رہا کہ وہی کس کو کس ٹیم پر کرانا چاہیے ارے باہر بیٹھے وہ کوچ کیا کر رہے تھے تھوڑا سا وہ گائیڈ نہیں کر سکتے دیکھی یار دیکھو ایسے ایسے سینیریو ہے آپ ایسی کیجئے بلکل ہی نہیں جیسے کپتان فیصلے لیے جا رہا وہ لیے جا رہا ہے صرف کپتان کی فیصلے نہیں ہونے چاہیے کوچ کبھی اس میں برابر کا انٹفیرنس ہونا چاہیے کہ کس سے کب کیسے اور کرانا ہے اور کس سیچویشن میں آپ کو کیسا کھیلنا ہے تو بس دوستو یہیں کہنا چاہتا تھا اگر آپ کو کوئی آپ کی اپنی رائے ہو تو جرور بتائیے گا ہم اس پر بھی بات کریں گے تو آپ دیکھتے ہیں کہ فائنل میں کیا ہوتا ہے کہہ رہے تھے کہ پاکستان نہیں پوچے گا نہیں پوچے گا پاکستان پوچا بھی اور میں بتا رہا ہوں آپ کو سب سے بہترین اٹیک جو مجھے لگا اس بار بولنگ کا وہ پاکستان کا اٹیک تھا سب سے بہترین تھا انہیں سب میچوں میں ایک جیسے بولنگ کریں کسی میں بھی مجھے بولنگ ان کی بولنگ سے کبھی کمپلینٹ ہی نہیں آئی ہاں ان کی بیٹنگ سے کمپلینٹ آئی ہم سے ہاں انہوں نے اگر کبھی رن دیئے ہیں تو انہوں نے کورپ بھی کیے ہیں بولنگ میں مجھے کافی اچھی بولنگ لگی ریالٹی یہی ہے کہ اس کی نمبر ون بولنگ ہے اس ٹورنمنٹ کے کسی اور ٹیم کی وہ بولنگ نہیں ہے ہاں شاہین افریدی وہاں پر کافی سروعات میں کافی لو لگ رہے تھے کہ پہلے میچوں میں کی نہیں ہے اتنے اچھی نہیں کر رہے بٹ انہوں نے کیا جبس لی ہے آپ دیکھ سکتے ہو اور وہ ہی ہے کہ ایک سینئر پلئیر ایک اگریسیو پلئیر آپ کو ٹیم کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے ایسا ہی اگریسیو پلئیر ہمیں دونوں طرف چاہیے ہو تاکہ ایک پلئیر ایسا پلئیر بیٹنگ میں ہو اور ایک ایسا پلئیر اور ہاں ایک میں اپنی رائے دینا چاہتا ہوں کہ اگر کیا ٹیم میں کیا سیچویشن ہوتی کہ انڈیا اچھا کر سکتی تھی دیکھو یار سوری کمار کی بیٹنگ کیسی ہے بلکل وہ ہے اپن مائنٹ کھیلتے ہیں وہ تو آتے ہی شوٹ لگانا شروع کر جاتے ہیں اور ان کے بلے پہ اچھی بھی آتے ہیں تو یار جب ایسا پلئیر ہے آپ کے پاس تو آپ کو اسے اوپنر میں ڈال دو اوپننگ میں ڈال دو جہاں راہول نے پہلے بھی چار نمبر بھی بیٹنگ کری ہے تو آپ ان سے چار نمبر بھی بیٹنگ کروالو آپ سوری کمار سے فرنٹ پہ بیٹنگ لے لو میں بول رہا ہوں وہ بندہ نا اچھے اور ہمیں آپ کو ساٹھ سترہ نام سے نکال کے دے دے گا اگر وہ رہا تو چھے اور اب راہول روحی چھے اور بھی رہ سکتے ہیں پر فر بھی ساٹھ ہر نہیں دے سکتے آپ کو جس طرح اگر ان کی فارم چل رہی فلال دونوں کی ایک جیسی فارم چل رہی ہے میں ہی نہیں کہوں گا کوئی کسی سے زیادہ کوئی کسی سے کم ہے تو آپ سوریہ کو اوپر ڈالو اور دیکھو یار اگر انڈیا کو صحیح سے چلنا ہے نا فیچر پروف رہنا ہے تو آپ کو راہول سے کیپ رنگ کروانی پڑے گی ان میں کونفیڈنس بوسٹ کرنے کے لیے آپ کو ان سے کیپ رنگ کروانی چاہے جب پلیئر پورے بیس آور فیلڈ کے اندر آئے گا اور گیم کے اندر انوالو ہوئے گا تو وہ آٹومیٹکلی ہار ٹائم جیسے کی گیم بیٹنگ کرنے بھی آئے گا تو اس میں ایک الگی کونفیڈنس نظر آئے گا کہ ہاں بھئی کونفیڈنس ہے بندے میں اچھے شورٹ کھلے گا تو اس لیے میں ہی کریں جب